بھی نہیں جانتی لیکن اللہ امتحان لے رہا ہے اور بی بی کو امتحان دینا ہے تو کہتے یہ ہیں کہ جب مریم آگے بڑھتی گئی اور وہ مشکل منزل آتی گئی تو ایک بار مریم نے پکارا اور کہا اے نبی آخر کے نواس حسین میں کہاں جاؤں میں نے عرص کیا تھا کسی تقریر میں کہ میں یہ عرص کروں گا یہ باتیں جو میں آخر تقریروں میں عرص کر رہا ہوں یہ سب ہیں معرفت کی باتیں اور یہ وہ باتیں ہیں کہ اس میں آپ حیران اور پریشان نہ ہوں یہ چونکہ رسج ورک ہے معرفت کا لفظ اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی ایک ہے ایمان سے تقریر کرنا ایک ہے اسلام سے تقریر کرنا یہ سب منزلیں اور ایک ہے عرفان سے تقریر کرنا معرفت کے ساتھ تقریر کرنا اور معرفت کے ساتھ سننا ایک بار مریم نے پکارا اے نبی آخر کے نواس حسین میں کہاں جاؤں بس جیسے ہی مریم نے یہ کہا امام محمد باقر صلوات اللہ کتاب کا نام ہے حیات القلوب مصنف ہیں علامہ مجلسی جو ہمارے بہت بڑے عالم ہیں اور حدیث ہے معصوم سے پانچوے امام سے فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مریم نے حسین کو پکارا ایک بار زمین لپٹی زمین مقتصر ہوئی مریم فلسطین میں تھی کہ ایک بار مریم نے اپنے آپ کو کربلا میں بایا آج جہاں قبر حسین ہے اس مقام پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے یعنی عیسیٰ پیدا ہوئے خاک شفا پر اس لئے اللہ نے ان کے ہاتھ کو شفا عطا کی تھی کہ اگر مردے کو بھی چھولیتے تھے تو زندہ ہو جاتا ہے سلام آدھ پڑی عیسیٰ ہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ناصرہ میں پیدا ہوئے اغباروں میں آپ نے نام ناصرہ سنا ہوگا لیکن جس جگہ کا نام انہوں نے ناصرہ رکھا ہے وہاں عیسیٰ نہیں پیدا ہوئے ناصرہ کربلا کا نام کربلا کے بہت سے نام ہیں کربلا، غازریہ، نینوہ، شت فراد اس میں ایک نام ناصرہ بھی ہے ناصرہ کے حوالے سے عیسیٰ اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں لیکن یہ انہیں نہیں پتا کہ وہ اپنے آپ کو کربلائی کہہ رہے ہیں صلوات پڑھئے گا اب سب حیران ہوتے ہیں بھئی عمران صاحب آپ ادھر تشریف لائیے ماں کہاں بیٹھے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ کیا پوری دنیا حیران ہوتی ہے کیا اچھا نظام ہے یورپ کا اور کیا شرافتیں ہیں کیا اسلامی نظام ہے کتنے اچھے لوگ ہیں کتنے باخلاق لوگ ہیں تو چونکہ ذرا سا نام ان کا کربلا سے منصوب ہو گیا ذرا سا ان کی مریم ان کے عیسی کربلا سے منصوب ہو گیا کاش کے شیعہ یہ سمجھ سکتے کہ کربلا سے نزبت کی برکت کیا ہے میں کیسے سمجھاؤں اس پر ایک پوری تقریر ہو سکتی ہے اب ہمارے کازمی صاحب نے بریکٹ میں لکھا ہے کربلا کی روشنی یعنی اسلامی عمل حیات کربلا کی روشنی میں تو اسلامی عمل حیات وہی ہے اصل جو کربلا کی روشنی میں ہو اگر کربلا سے ہٹ کے کوئی عمل اسلامی ہو رہا ہے تو سب غلط ہے یعنی جو اسلامی نہ بھی ہو اور اگر ذرا سی کربلا کی روشنی لے لے تو اللہ اس کو بھی برکت عطا کر دے اب یہ کوئی حیرانی نہیں ہے کہ مریم نے واقع کربلا سے پہلے امام حسین کے پیدائی سے پہلے امام حسین کو کیسے پکار لیا اب یہ پورے میرے عشرے کا موضوع ہے میں صرف ایک عشرہ پڑھنے آیا ہوں اب میں ظاہر ہے کہ اپنی دس ہزار تقریریں تو دس دن میں نہیں کر سکتا اور نہ وہ سارے موضوعات آپ کو سنا سکتا ہوں ظاہر ہے کہ یہ ایک عمل ایسا ہے کہ جو پچیس تیز برس سے ہو رہا ہے سننے والے دعوے کر رہے ہیں اور باقاعدہ بازوں کے انٹرویو بھی لیے گئے ہیں ابھی جو ہمارے اوپر کتاب لکھی جاری ہے اس کے سلسلے میں سامین کے انٹرویو ہو رہے ہیں آپ نے ضمیر افتر صاحب کی کتنی تقریریں سنی کوئی تین سو کا دعویٰ کر رہا ہے کوئی دو ہزار کا کوئی دھائی ہزار کا لیکن اب آپ سے ہم کیا بات کریں کہ آپ نے ہماری کتنی سنی اگر دس میں ہی آپ نے ہمیں کچھ ہمارے مزاج کو سمجھ لیا تو میں سمجھوں گا کہ میں لندن کے سفر میں کامیاب رہا لیکن اگر دس میں ایک بھی نہ سمجھ میں آئی تو ظاہر ہے کہ میں نہ کامیاب ہوں یہ باتیں وہ ہیں کہ جو عام طور سے آپ کے لندن میں آنے والے زاکروں سے آپ کی گفتگو نہ ہوئی ہوگی لیکن میں نے اتنی احتیاط برتی کہ میں نے سات دن یہ گفتگو نہیں کی جب آپ سے دوستی ہو گئی ایک ہفتے میں تو آج آٹھویں دن میں یہ باتیں کر رہا ہوں اور یہ بڑی مشکل باتیں ہیں یہ عام تقریریں نہیں ہیں معرفت کی سات تقریریں میں نے نہیں کی لیکن آج اور کل یہ دو معرفت کی تقریریں ہوں گی تاکہ آپ سات تقریروں کا اور ان دو تقریروں کا فرق سمجھ سکیں کہ مریم نے کیسے پکارا قرآن میں چار سورے ایسے ہیں کہ بظاہر جو ان کے نام ہیں وہ قرآن میں لکھیں لیکن معصوم نے یہ کہا کہ ان چاروں سوروں کے نام سورت الحسین ہے وَلَسْرِنَّ الْإِنسَانَا وَالْفَجْرِ وَلَيَا لِنَاشْرِ سورہِ مریم سورہِ يوسف یہ چاروں سورے جو ہیں وہ حسین کے سورے ہیں سورہِ فجر میں یہ بیان کیا گیا کہ شہادتِ حسین کیسے ہوگی سورہِ اصر میں یہ بیان کیا گیا کہ اس شہادت کی قیمت کیا ہے اور وقت بتایا گیا اصر کا وقت شہادت کا وقت سورہِ مریم میں پورا واقعہ بیان کیا گیا جنابِ زکریہ کو اس لئے سورہِ مریم کا اثر یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ سورہِ مریم کی تلاوت کریں گے تو آپ رونے لگیں گے پڑھ کے دیکھ لیجئے گا آپ اگر آپ صدقِ دل سے بیٹھ کے سورہِ مریم کی تلاوت کریں گے تو آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں گے کسی تقریر میں میں نے عرص کیا تھا کہ جب جعفرِ تیار نے عیسیٰی باشا نجاشی کے سامنے سورہِ مریم کی تلاوت کی تو پورا دربار رونے لگا اس وقت میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ سب رونے کیوں لگے اس لئے کہ سورہِ مریم میں واقع کربلا پس منظر میں بیان کیا گیا اس لئے مریم بھی واقع کربلا جانتی تھی زکریہ بھی واقع کربلا جانتے تھے جنابِ یہیہ بھی واقع کربلا جانتے تھے سب کو معلوم تھا کہ ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے مریم حسین کو اچھی طرح جانتی تھی مسئلہ یہاں پر صرف یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ تو مریم نے حسین کو کیوں پکارا یاد رکھیے گا اور اس میں کوئی ذرا سا بھی شک نہ لائیے گا جس کی مراد مسجد میں نہ آئے وہ حسین کے امام باڑے میں مانگ کے دیکھیں آزمال کر کے دیکھیں آپ کہیں گے کوئی دلیل میں دلیل دے رہا ہوں اور دلیل کے لئے آپ کو سمجھنا ضروری ہے مسجد ہو یا کعبہ اس کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا لیکن کسی امام باڑے پر یہ لکھا نہیں ملے گا کہ یہاں غیر مسلم نہیں آ سکتا کائنات میں صرف حسین کا دروازہ کھلا ہے کہ جہاں یہودی بھی آ سکتا ہے عیسائی بھی آ سکتا ہے ہندو بھی کافر بھی مشرق بھی گناہگار بھی لیکن کعبے میں مشرق اور کافر نہیں جا سکتا جب کافر اور مشرق کعبے میں جا ہی نہیں سکتا تو وہ اللہ سے مانگے گا کیسے یہ ہمیں بتا دی پھر وہ ظاہر ہے کہ وہیں جا کے مانگے گا جہاں حسین ہے یہ بات آپ نے سمجھ لی نا کہ دروازہ حسین کا ہر ایک کے لئے کھلا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ جب عیسائی آئے مباحلے میں اور انہوں نے مباحلہ نہیں کیا رسول اللہ سے اور یہ کہہ کر ہٹ گئے کہ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں یعنی ان کی عظمت کو عیسائیوں نے مان لیا عیسائیوں کو برکت اس لئے ملی ہوئی ہے کہ انہوں نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن آل محمد کی عظمت کو مان لیا تھا یہودی اس لئے ظلیل ہے کہ دیکھ کر بھی عظمت پر یقین نہیں کیا نہیں سمجھے آپ لوگ اور قیامت تک یہودی ظلیل رہے گا عیسائی ضدہ رہے گا اب بھی نہیں سمجھے آپ بہت سے لوگ نہیں سمجھے یہودی کے کسی نبی کو زندہ نہیں رکھا اللہ نے عیسائیوں کے نبی کو آسمان پر زندہ رکھا ہے اور مہدی کے آنے پر یہودیوں کا نبی کوئی نہیں آئے گا بلکہ عیسائیوں کا نبی آئے گا یعنی مہدی اور عیسی پھر بھی نہیں سمجھے عیسی آئیں گے مہدی آئیں گے تو مہدی جو لڑیں گے عیسائیوں کو نہیں ماریں گے یہودیوں کا قتل عام کریں گے اب بھی نہیں سمجھے آپ رسول اللہ اپنی پوری حیات میں کسی عیسائی سے نہیں لڑے بدرم سے لے کر ہنین تک ستاسی لڑائیوں میں آدھی لڑائیوں میں یہودیوں کا قتل عام ہوا لیکن حضرت رسول خدا کے ہاتھ سے اور ان کے لشکر کے آج سے ایک بھی عیسائی قتل نہیں ہوا کبھی عیسائیوں پر تلوار نہیں اٹھی کیوں؟ اس لئے کہ ام کے دعوے دار تھے اگر ان کو رسول اللہ مارتے تو عیسائی یہ کہتے ہم امن پسند ہیں پیغمبر کتنا ظالم ہے کہ ہم جیسے سیدھے سادھے لوگوں پر تلوار اٹھا رہا ہے یہودی سادھشی تھا مقابلے پر آ رہا تھا عیسائی مقابلے سے ہٹ رہا تھا اس لئے مباحلہ تو ہوا لیکن تلوار نہیں چلی اس لئے رسول اللہ نے عیسائیوں کو امن نامہ دے دیا کہ تم عرب میں رہ سکتے ہو اور اپنے گرجے بنا سکتے ہو یہودیوں کے لئے حکم دیا کہ عرب سے ان کو نکال باہر کرو ان کے تمام گھروں کو تو دو اس لئے کہ یہ سود لے کر دے کر مسلمانوں کو کمزور کر رہے ہیں وہ دن اور آج کا دن مسلمان یہودیوں کا سود آج بھی کھا رہا ہے اس لئے وہ مسلمان بھی ظلیل ہو رہا ہے جو یہودی کے ساتھ ملا ہوا ہے یہودی بھی ظلیل ہو رہا ہے یعنی ایک اسرائیل ہے لیکن کس مسئیبت میں ہے کہ رہے گا کہ نہیں رہے گا یعنی کسی ملک میں یہودی رہ نہیں پاتا عیسائی آرام سے رہ رہا ہے اس لئے کہ آمان نامہ رسول اللہ نے عیسائیوں کو دے دیا تھا آج جب آپ اس مشن میں کام کر رہے ہیں کہ آپ یورپ میں رہ رہے ہیں تو آپ رسول اللہ کا وہ آمان نامہ اپنے اغباروں میں چھاپیں کہ عیسائیوں کو رسول اللہ نے حضرت علی نے اپنے دور حکومت میں اپنی مملکت میں عیسائیوں کو رہنے دیا تاکہ وہ آپ سے پیار کریں اور آپ کو بھی آرام سے رہنے دیں تاکہ ان کی صدیان یاد دلائیں آپ اس پر سچ برک یہاں کے رہنے والے کریں کہ وہ کاغذ آج بھی رسول اللہ کا موجود ہے اور کبھی کسی عیسائی کو ہمارے نبی نے قتل نہیں کیا اور مبائلے میں آئے تو عظمت کو مان کر گئے تو آج بھی کسی یہودی کا آپ نے یہ قول نہیں سنا ہوگا کہ رسول اللہ بہت اچھے انسان تھے اور اسلام بہت اچھا مرض ہے لیکن کم از کم آپ کا شہزادہ چارس یہ تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام پسند ہے یعنی اسلام کو عیسائی پسند کرتا ہے یہ دوسری بات ہے کہ مسلمان کو نہیں پسند کرتا اس لئے کہ مسلمان ہیں سی قابل کہ وہ پسند نہ کیے جائیں جب ان کے آئیڈیل وہ ہوں گے کہ جو کسی کے پسندیدہ نہیں ہیں تو مسلمانوں کو کیوں پسند کیا جائے گا تو اسلام میں تو کوئی عیب ہے نہیں اسلام تو بے عیب ہے تو جو امن پسند ہوگا علم پسند ہوگا وہ اسلام کو پسند کرے گا اب یہی عیسائی جب واپس جانے لگے تو اسی گروہ میں ایک ایسا بھی راہیب تھا کہ جو لاولد تھا اور جس کے کوئی بیٹا نہیں تھا آپ سوچ رہوں گے موضوع بدل گیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور یورپ میں ہی تخریر کر رہے ہیں فلسطین سے بھی نکل آئے ہیں اور عرب سے بھی نکل آئے ہیں نہیں میں وہیں ہوں میں یہاں نہیں ہوں وہیں ہوں مدینہ میں ہوں جب وہ راہیب جانے لگا تو سب راہیبوں نے کہا کہ رسول اللہ سے رخصت ہو کر چلو دیکھئے یہ ان کی تہذیب تھی یہ ان کے آداب تھی رخصت ہو کر چلو رسول اللہ مسجد میں بیٹھے تھے اور اس وقت امام حسین رسول اللہ کی گود میں بیٹھے تھے نانا کی گود میں نواز آتا تو وہ راہیب آیا اور اس نے سلام کیا رسول اللہ کو اور کہا کہ اب میں جا رہا ہوں رخصت ہو رہا ہوں لیکن آپ سے ایک گزارش ہے